میرے اس گھر میں ہوا ٹوٹل سے آپا ٹوٹل سے آپا دل گئے بچ کھettu تھوٹ گیا ہیں میرے کہ کیسی معتووس نہیں تونا دو میں خدا کا واستہ پلیز دو کوئی بیٹی در next ب poo تو ہم تو اللہ کا واستہ میں بھی تو زونانا بھائی کہ کر دارےbernارے cars بدstarter کیوں میں بھائٹل سے م styles بنو آجز لئے بھائی اس کو مصد کی مصدی لیکن تو امیرWER کس کا سمینہ کا ہاں ہاں عبردار تھی تنہیں باقواس کی تو پہ 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 تریز کون ہو تم میبود سمینہ کا اے منگیتا رہے وہ میری بچپن میں منگنی ہو گئی تھی ہم دونوں کی اے جھوٹ نہ بول مجھے میں نے پوچھ رکھا ہے سمینہ سے کوئی منگنی ہو نہیں نہیں اس کی ارے اسے کیا پتا منگنی کا پھر کسے پتا ہوگا اس کی اممہ کو بھی نہیں بتا عبیر میری اممہ نے بغیر بتا ہے ہم دونوں کی منگنی کر دی تھی ہا 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 ہاä چو کسے منگنی کر دی تیری اممہ نے ہاں 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 ، عبرا سمینہ کو پتا چلا نہ اس کی اممہ پھر müنگنی نہیں ہو گئی ہاں 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 اب تو جس طرح تُو نے من سے کر دی اس طرح ہے اس طرح چل رہ کرو شادی نہیں کرلے جائے یہاں سے نکل سامینہ سے شادی کرے گا تو کل لے کل لے یہاں سے ارے جانو کل لے ارے ارے نکل اوے محبوب اوے محبوب آیا اببا آیا اوے اببا کا بچہ چھوڑنے سے کام کے لیے بھائی آگے بیڑی آدھا تو یہ لو اببا چل یہ ٹھیک ہو گیا اچھا بات سن بے وہ دل کے دورے کی گولی بھی نکال لائی ہو دل کے دورے کی گولی اببا تم تو بالکل ٹھیک ٹھیک نظر آ رہے ہو اببا پہلے پوری بات تو سنیا کر وہ بی پی ہائی اور لو والی بھی گولی لیا اور شوگر لو کرنے کی بھی گولی لیا تو ایسا کر بڑا والا انیکشن بھار انسولین کا اب میرے پیڑ میں ڈھوم گے اببا تم کیا شادی کا ارادہ تو نہیں کر لیا تم نے اببا کیا بکواس کر رہا تو میرا مطلب ہے کہ ان ساری دوائیوں کی ضرورت تو دولن کو پڑے گی نا جب تم اس کا گھنگاٹ کو اٹھاؤ گے تو یہ سارے اٹیک تو اس کو ہوں گے اب اب بکواس بند کر بھائے با سنوے ہم نے فیصلہ کرنے سے پہلے سوچا کہ تمام احتیاطی تدابیر کر لیے جائیں ہم نے یہ سوچا کہ ہم نے جو قرائے نیلو فر سے لینا اگر وہ یکمشت ہمیں پانچ ماہ کا قرائے دے دے تو باقی کا ہم تھوڑی دیر کے لیے ماہ کر دیں گے ٹھیک ہے اببا یہ ٹرائے بھی کر لو ہم نے اپنے اببا کے حق میں دعا کی جو بڑا مشکل مشن بڑا مشکل مشن اب ہر جا پیچھے کو ہم نیلو فر کو پرپوزل دے کے ابھی آتے ہیں ہر جا ہر جا اب ماں بچ کے رہیو بڑی فترناک ہے نیلو فر آنٹی ہاں بے نیلو فر کیسی ہو ارے بھشارک تمہاری ہمت کئر سے ایوپر آنے کی بھے نوجوان آدمی ہے سیڑھییں چڑھ کے آ جاتے جو فلانگتے ہوا آتے ہیں چار چار سیڑھیاں بات سنو کیا ہے ہم تمہارے لئے ایک پرپوزل لائے میرے لئے پرپوزل تمہاری احمد بڑھا دولت مند اور صاحبِ چائداد ہے شادی پر راضی ہو کے دولت اور چائداد اپنے نام کرانے کا اچھا جانس ہے بینو فر کوئی اوور لیپ ہوا کچھ آپ کی احمد ہو گئے یہ بات کہنے کی میں تو کب سے انتظار کر رہے تھے یعنی آپ کو ہمارا پرپوزل منظور ہے بھائی ابھی کیا بھی کر لیتے ہیں نہیں نہیں ابھی نہیں پہلے معاملات تو تیہ کر لیں نا زر ہم آگے کے اللہ کو سندگی دے کیسے کام تو بڑا مشکل بتا دیا میں نے بات سنو یہ اچھی بات کرتی بھائی معاملات ابھی تیہ ہو جائے تاکہ آگے چل کے کوئی پرابلم نہ ہو جائے ٹھیک ہے سنائیے لیکن حق مہر دس لاکھ روپے ہوگا مہر بھائی کس بات کا مہر بھائی ظاہر ہے جس کے لئے پروپوزل لائیں تو حق مہر بھی اسی کا ہوگا نا اور ہاں مہ دکھائی میں نئی کار دینی ہوگی اور یہ مکان میرے نام ہوگا مہ دکھائی حق مہر بھائی کیا آل فال باتیں کر رہی ہیں آپ اب وہ والا پروپوزل تھوڑے لائے ہیں ہم تو وہ پروپوزل لائے ہیں کہ جو آپ کی طرف کرایا بخایا ہے اس میں سے پانچ ماہ کا کرایا ہمیں یکمش دے دیجئے اب باغی کا ہم چھوڑ دیں گے اچھا پانچ مہینے کا کرایا چاہیے کرایا لے گا پانچ مہینے کا کرایا دوں گی میں پانچ انگلیوں والا ہاتھ دیکھائیں ایسا پڑے گا نا کہ تماغ صحیح کر کے لگ دوں گی دو منٹ میں دفا ہو یہاں سے دیکھ بھائی اپنی نینو فرد یہ کوئی اچھی بات نہیں بجائے کرایا دینے کے آپ ہمیں لانتان کر رہی ہیں شکر کر صرف لانتان کر رہی ہوں ابھی مکا کے قرابت حسین کا ہتھوڑا میں تیرا سر پھار سکتی ہوں دفا ہو جائے یہاں سے نا نکلیں تو آرے تیری تو نکل دیکھر ایک منٹ بات سنا میری کیا نکل رہے ہم ہم جا رہے ہم کرایا لے گا پانچ مہینے کا شکل دیکھی اپنی بندر مہبو تو میری ابھی سے جوڑا لے آیا ہے وہ تو توری شام میں لے کیا آنا تھا ابھی یہ تیرا جوڑا ہے نہیں ہے اببہ کا جوڑا ہے ہمیں میرا جوڑا کا ہے ابھی تیرا میرا جوڑ بند نہیں با رہا اور تیرا جوڑے کی بڑی ہے کیوں کیا ہوا ہوا کیا تیرا عشق آیا تھا صبح تجھ سے ملے کیا بکواس کر رہے میرا کونسا عشق آ گیا تُچھے زراسی بھی شرم نیا تھی ایسی بات کرتے ہوئے ابھی صرف عشق ہی نہیں وہ تو ابنے آپ کو تیرا مانگے در بھی گہ رہا تھا تیری اممہ کی ساہیلی کا بیٹا جھوٹ بول رہا ہے وہ میری کوئی مانگنی مانگنی نی ہوئی کسی سے ابھی میں نے بھی اس سے یہی گا تھا وہ کہنے لگا جب بچپن میں اس کی اممہ نے مانگنی سا مانگنی دی تھی کیا چپکے سے ہاں دیکھ تیرے ہاتھ میکنہیں گئی انگوٹھی انگوٹھی تو نہیں بچپن سے یہ دیکھ اور یہ انگوٹھی تو مجھے بچپن مجھے ممہ نے دی تھی اس کے لیٰا وہ تو کوئی بھی انگوٹھی نہیں ہے ابھی یاد کر سمینا کسی نے بچپن میں بھلا پşلا کے تیری اممہ میں انگوٹھی پہنا دی ہو تو پاگل ہو گیا کیا اگر مجھے بچپن میں بھی کسی نے بھلا فسلا کے انگوٹھی پینائی ہوتی تو مجھے یاد تو ہوتا ہے نا آرے یاد کر سمینہ جب تو ننی منی جھولے میں لیٹی ہو کسی نے اپنا انگوٹھا چو سا کے تری اونگلی میں انگوٹھی پینائی ہو یہ کیا تو نے انگوٹھی انگوٹھی کے رٹ لگائے رکھی ہے صاف صاف بتا نا کہ میری جوڑا لے کے نہیں آیا کیونکہ اببہ سے پیسے ملے نہیں ہوں گے اببہ سے تو میں پیسے کسی نہ کسی تارا نکال ہی لوں گا لیکن اگر تو نے اپنا جوڑا کسی اور کے ساتھ جوڑا نا تو پھر میں تھیلے ایک چیز بن ہی لے کے آنگا مت پوچھو کیا حال ہے ہر لمحہ جنجال ہے ایک میڈم کو جو مکان دے دی ہے ابہ نہیں چھوڑے گے نیلو فر کو تو بالکل نہیں چھوڑے گے اس نیلو فر کی بچی نے ہمیں لعنت دکھا دی تھوڑی دیر آر رکھتے تو ہمیں ایک چپت بھی چپکا دیتی وہ سمین آگا تو بالکل نہیں چھوڑیں گے بلڈوزر چلا دیں گے اس گھر پر بلڈوزر چلا دیں گے اببہ بلڈوزر چڑوا دو گے تو یہ گھر گر جائے گا پھر ہم کہا جائیں گے اببہ کیا پاگل سمجھ رکھا اپنے اببہ کو کبال کر رہے ہیں تم بلڈوزر صرف اوپر کی منزل پر چلائیں گے نیچی کیوں چلائیں گے ہم ہاں کرین سے اتار ہو گی نا بلڈوزر کو چھت پر اببہ تو بھر کیا کرے تو بھی باتا اببہ میری شادی کرا دو اببہ ہمیں مکانگے گرائے نہیں ملنا تجھے شادی کی پڑ گئی اببہ سمجھا کرو مجھے بہت جلدی شادی کرنی گھر میں آشک آنے لگے اببہ تیرے آشک آنے لگے کیا تجھے اسی دن کے لیے پال پوز کے جامان کیا تھا اببہ تیرے آشک آنے لگے تو جب پہلے دن جہاں سبجی والے کے پاس بیٹھا تھا محلے میں اور بھرپ والے کے پاس اسی دن میرا ماسہ ٹھنکا تھا میں رکھا اببہ سن اببہ تیرے تو ہاتھ بھی ہوں نہیں ہے پھر تیرے آشک کیوں آنے لگے میں ہوں آشک اببہ تو اس کا آشک ہے اببہ تو تو پڑا بزاک نکلا اببہ تو یہی پیرا تھا عشق کرنے کے لیے ہرے نہیں نہیں لاحل بالاکورت میں اس کا آشک توڑی ہوں میں تو سمینہ کا آشک ہوں چل پلی ہوں اببہ وہ پہ نہیں ٹھin گئے نہیں گئے ہیں میں سمینہ سے مل لہتا ہوں اببہ تو تو رک وہ اzin گھرشان کا آشک ہوں ہم اببہ تو نے قراءہ لیا تھا اببہ نہیں گئی ہے وہ نہیں گئی ہے میں آشک ہوں می vibr KomED اببہ تو تو رکھ چل گئی ہے وہ اببہ چل گئی baik یہاں لک Colombia شکر تمام speech تو کردےEm اببہ میں نے کہا ہوں نہیں گئی ہے نہیں گئی میں آرہا دے تک مجھے بھی جانے کے پاس جانے کے مر تو ہماری تھی یہ کہاں چلا گیا اوپا بڑا اچھا گیم ہے یہ تو آرے 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 کون ہے کہاں کسا چلا آرے تو ملو فرانٹی کہاں تھی آپ کہاں نہیں ڈھونڈا آپ کو رکجا 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 بھائی کون ہے تو کہاں سے آئے مجھے مجھے نہیں پیچھانا آپ نے آبے نہیں پیچھانا کون ہے تو چپ کر میں آپ کا عاشق آرے بےہودہ بے شرم کیا بکواس کر رہے تو مطلب یہ کہ میں آپ کا بھان جاؤں ارجمن کا بیٹا عاشق حسین آبے کون ارجمن آنٹی نہیں جانتی کسی ارجمن کو چپ کر جانا تو کیوں انگیں ڈال رہے بیچ میں ہاں میں جانتی ہوں ارجمن کو پھر آرے یہ ان کا بیٹا نہیں ہے یہ کسی اور ارجمن کا بیٹا ہے آرے بھائی تجھے کیسا پتا میرا دل کیتا ہے ابے تیرا دل اپنے مطلب کینے بکواس کر رہے آنٹی میں انہی ارجمن کا بیٹا ہوں آشق حسین ہاں وہ میاں والی میں ہوتی تھی ارجمن آرے وہ کب سے میاں والی ہیں بس مجھے بیوی والا بنانے کے لیے آپ کے پاس بیجا وہ سمینہ سے شادی کروانے کے لیے آرے آشق حسین میرا بچہ آرے آنٹی چیک تو کر لو کہ اسلی ہے نکلی ہاں ویسے تیرا پاس ثبوت کیا ہے کہ تُو اصلی ارجمن کا بیٹا ہے پھون پہ بات کرنا میری لے وہ میاں والی میں سگنل نہیں آتے صحیح سے تو کیسے بات کروں چل نگل میں اممہ کو لے کے را جا میں اپنی اممہ کو لینے گیا تو تُو اپنے اببہ کو لے کے اوپر آ جائے گا آرے یہ کہاں سے اپنے باپ کو لائے گا ابھی ذریل ہو کر گئے میرے ہاتھوں آرے بات سن بات سن زیادہ 32 ہی مت نکال پہلے تو تُو مجھے یقین دلا کہ تُو میری دوست ارجمن کا ہی بیٹا ہے پھر میں تیری شادی کروں گی سمینہ سے اوکے آنٹی اوکے آنٹی ابھی کرتا ہوں آئیں تم نے اس عاشق سے کیوں کہا کہ تم میری شادی اس سے کرو گی ارے تو کیا ہو گیا اگر وہ واقعی ارجمن کا بیٹا ہوگا تو میں تیری شادی فوراں اس سے کرا دوں گی کیوں؟ ایسی کیا خاص بات اس ارجمن کے لڑکے میں آئی آئی تُجھے اندازہ نہیں ہے ارجمن کے پاس بڑا پیسہ ہے بڑی دولت ہے میاں مر گیا اس کا لیکن ساری دولت ارجمن کے ہاتھ میں اور اگر تیری شادی ہو گئی آشق سے تو سارا پیسہ ملے گا آشق کو یعنی تُجھے سمجھ نہ بات کو تمہارے میاں کے پاس بڑی دولت تھی وہ تو مجھے نہیں ملی سب کی سب تم ہی دبائے بیٹی ہو ایک جوڑا تک تو بنوا کے دیتی نہیں ہو مجھے ادھر ادھر سے بولنا پڑتا ہے کدھر کدھر سے؟ کدھر سے بھی نہیں اممہ وہ محبوب سے اچھا محبوب سے چل خیر ہے محبوب سے بنوا لیا کر کم سکر وہ خصیص بڑھے سے پیسے تو نکلیں گے اسی معانے جوڑو اممہ تم یہ بتاؤ کہ آشق میں اسی کیا خاص بات ہے کیا ہو گیا برائی کیا ہے آخر اس میں اس میں ایک تو یہ منحوس بارک کرابت حسین کیا کر رہے تو اس وقت اممہ کی باتری کی پٹی ٹوڑ گئی ہے وہ جوڑا ہوں ارے بھائیا سنگیں مرمر کر چبوترا بنا کر اسی پر لٹا دے ٹوٹے گا بھی نہیں اور ہاں وقت پڑھنے پہ وہیں نہلا کے کفنا دے نا بڑھیا کو بہت نہیں کرنے تھا کام کی آجا سننا بن گیا ہے اپنے لیے درد جا میرے اس گھر میں ہوا پیسے 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 ہاں جوتے میں رکھتے نا با پیسے ابھی کون چکا بدل دی گیا ابھی کیا ہو گیا تجھے ابھی ابھی تمہارے پرانے جوتے دکھے ہوئے دے نا تو میں نے سوچا کہ اس کو پولیش کر دوں رکھ میں نیچے رکھ نیچے رکھ تیرا کوئی اتھاوارنی سو پچاس کے بیش آئے ابھی کے جوتے تو ابھی بارہ سو رو پہ دے دوں کل چوبیس سو رو پہ واپس کر دوں ابھی کل کال سے دے گا تو چوبیس سو رو پہ چلا بھی دے جہاں سے کل لائے گا وہاں سے آج لے کے مجھے دے دے ایسے تھوڑی ملیں گے ابھی مجھے کام ملے جس میں پیسے ڈبل ہو جاتے ہیں یہ دیکھو یہ دیکھو بیس رو پہ دس کے بیس بنائے میں نے ابھی تیرے پاس دس رو پہ کان سے آئے وہ چائی کی پتی میں سے بچائے میرا مطلب ہے چائی کی پتی میں سے نکلے تھے انامی سکیم تھی نا ابھی ابھی دبے میں سے نکلے تو پھر میرے ہوئے نا تیرے کاس ہوگا اچھا با سنبے تو ایسا کر ان بیس روپوں کو چالیس کر کے دکھا ٹرائل بیس پہ پھر ہم اسی طرح ہستہ ہستہ انویسمنٹ بڑھائیں گے ہم چالیس کے اسسی کریں گے اسسی کے ایک سو ساٹھ کریں گے ایک سو ساٹھ کریں گے ایک سو ساٹھ کریں گے تین سو بیس کریں گے ابھی اس طرح تو جوڑا تین سال بعد ملے گا جوڑا کیسا جوڑا کس نے جوڑا کسی نے نہیں جوڑا تم نے خمیشا دل توڑا میرا ابھی تونے بھی مجھے کہیں گے نہیں چھوڑا تل نگل جا سے جا ہی لاغیں ابھی بیس روپے لے گیا کیا ابھی بیس تو دے جا ابھی باس سن بیبو میرا جوڑا لیایا ابھی اصل میں پیسے پیسے کم پڑ گئے تھے وہاں میں لیا تھا کتنے پیسے کم پڑ گئے تھے پورے 1180 روپے 1180 روپے کتنا مہنگا جوڑا تھا بارہ سو روپے کا کیا بارہ سو روپے میں تیرے پاس 1180 روپے کم پڑے تھے ابھی ہاں بڑی مشکلوں سے ابھی کمرے سے بیس روپے نکالے تو یہ رکھ لے واقعی کی پیسے اپنی طرف سے ملا لے اور جوڑا خرید لے اپنے لئے مجھے نہیں چاہیے یہ پیسے اپنے پاس رکھو اور ہاں ایک بات میری تو کان کھول کے سن لے جبتہا تو مجھے پانچھے جوڑے بند باگی نہیں دے گا تبتہا تو اسے باد نئے گاروں گی نئے گاروں گی نئے گاروں گی پانچھے جوڑے ابھی ہوں پانچھے جوڑے میں کبوتر گے نئے 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 وہ بڑے مہنگے ہوتے ہیں آہ لالویک کے جوڑے دے سکتا کیجے پکڑے گے کیجن سے پکڑے گے آپ کیوں کچھס پانچھے جا اببا اببا میری سمینہ سے شاہدی کر 봤呢 اببا میری سمینہ سے شادی کر رہاتا باباک آپ کیا پانچھ سمینہ سے شادی کر رہتا ا கونت نے تمہیں اببا زیادہ uros valued فما тотgas قلعب ہم کی شعریف آ Hindون که سچمچ ببا پانچھے تو کیا ہمارے ابج کی خواست میرے تو انہیں تے شادی کریں آپ محبوب کی ببا ہے تو میرے بی ببا ہوئے کرا دونوں میری سمینوں سے شہدی نیلو فر آنٹی ہے نا وہ آپ کی بات مان لے گی ابھی اچھی بات کی تونے میں بھگو گابا تو میں ہوں ابھا باسن یہ نیلو فر اگر میری بات مانتی ہوتی تو مجھے کرایاں دے دیتی کئی مہینوں کا اور اگر میں کرایاں دلوا دوں تو ابھا بھا پیرا مون چوم لیتا اگر تونے مون دھویا ہوا ہوتا تو ٹھیک ہے تو میں بات کرتا ہوں پندر روپے دلوا دیتا ہوں پندر روپے اتنا دیالو ہو گیا تو ہاں تو پندر روپے ٹھیک ہے جانا کھائیں آپ کو نیو کراچی سے ٹاور تک پندر روپے ہی تو کرایاں بنتے اپنے مخان کے کرایاں کی بات کر رہا ہوں میں بس کے کرایاں کی بات نہیں کر رہا چل پچھلے کو تو چھوڑ ابھی تازہ ہی گندنا شروع کرتے ہیں تو ساٹھ ہزار روپے بنتے ہیں ساٹھ ہزار روپے ساٹھ ہزار کتنے میں تو شادی ہو جائے گی ارے نہیں بھائی نہیں دل آسکتا میں کچھ اور نتظام کر لیں ابھی چل پھر تیری شادی بھی نہیں ہو سکتی تو ایسا کر اپنے گھر جا اب یہ اممہ کو لے دے آجا اور نیلو فر سے بات کرے گی تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا اممہ تو فوت ہو چکی ہے اممہ فوت ہو گئی تو خواہ ہاں اتنی دیر سے اممہ اببا کہنا حد ہو گئی یار میں تو سمجھا زندہ حیات ہے اچھا با سن تو پھر اس کو باتا دے نیلو فر کو اس سے چھپا کیوں رہا تو ارے بھائی انہیں بتایا نا تو کبھی سمینہ سے شادی نہیں ہونے دیں گی میری وہ کیوں میرا ارے تو نیلو فر آنٹی ہے نا وہ جائداد کے چکر میں اممہ کی وسیعت مانگ لیں گی اور اممہ مجھے نکمہ اور آوارہ سمجھ کے ساری جائداد ٹرسٹ کے نام کر چکی ہے میرے باس تو پوٹے کاری میں نہیں ہے اببا اببا تیری اممہ پر بہت پیار میرا مدل تیری اممہ پر رش کھا گیا مجھے تعالی میں نے میرے اکی پیاراں BET نے پیاراں دیا باستراء سارے تو پیاراں بھائی ملیہ سارے تو پیاراں ہر میں گیا جائدے سارے بھائی رب بھائی بڑا بائی رحیزت آئے آئے آئےTP سکون سے کھانے تو دے کرابت حسین کیا کر رہاے اب تو بے چین رو جھتکی لکڑی کی بلیاں ٹوٹ کے اممہ کے بستر پہ گر گئی ہیں وہ توڑ توڑ کے ہٹا رہا ہوں شکر ادا کرے کہ تیری اممہ کے سر پہ نہیں لگی کوئی بلی نہیں لگی مگر اممہ بلیوں میں فسی پڑی ہے اب بلیاں توڑ کے نکالوں گا اممہ کو ارے بھائیا تو اتنی محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے پیٹ رو اچھڑا کا آگ لگا دے چیتہ جلا دے اپنی اممہ کی ہم سب کی جان چھڑ جائے گی ہائی میرے اللہ پتہ نہیں کون سے گناہ کیے تھے میں نے جس کے عذاب کی صورت یہ قرابت حسین ہم پر مسلط ہوا ہے آگئی 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 آپ کیا آگئی میری ذہن میں شندرد ترکیب آگئی ہے کہ جس طرح سے میری سمینوں سے شادی بھی ہو جائے گی اور آپ کو آپ کو قرائیہ میں مل جائے گا بابا لکا سے عذاب کیلیا س niet لے اللہ اکنی آپ کو پتہ ہے جس میں آواز ایک نم بھرپور آتی ہے سپیکر بھی ہے اور اب کوئی سگنل ویگنل نہیں کٹیں گے آدم کی بات آرام چھو سکتی ہے ان سے چلدی بات کر رہا نا میری یہلے ہاں ہلو اممہ میں نلو فر آنٹی کے ساتھ کھڑا ہوں آواز آرہی ہے اسے آنے یا فون ہے بھائی کیسے بات کر رہیو سپیکر سے کان تو لگا کے آج کان تو لگا کے کر رہی ہو اممہ اشک بات کر رہو اور کون ہے اچھا سنو پو نیلو فر آنٹی کو فون دے رہا ہوں وہ بات کرنا مد بھولنا جو بولی تھی تم سے نیلو فر آنٹی کی ہوگا ہلو ہاں ارجمن میں نیلو فر بول رہی ہوں ہلو نیلو فر کیسی ہے تو تیری آواز کو کیا ہو گیا اتنی مردانی کیوں لگ رہی ہے ہوا کیا اچھولی میں نا تین چار سن مردان میں رہتے آئی اس لیے آواز مردانہ ہو گئی اچھا تو کہتی ہے تو میں مان لیتی ہوں چل ہاں نیلو فر میں نا تجھے بہت عرصے سے تلاش کر رہی ہوں مجھے تم سے ایک ضروری کام تھا اچھا کیسا کام ہے تجھے مجھ سے ضروری کام یہ عاشق جو ہے نا یہ بہت ناسمجھ ہے اور یہ نامراد عاشق ہے یہ میرے مرنے کے پاس نا ساری طالت سایا کہتے گا تو ایسا کہتی ہے تو اس کو عاشق ہو نا اپنے نشنافتی کاید کی قابی اور ساٹھ ہزار اوپے بھی دے دے تاکہ میں شاہر ایک آگ ساٹھ پو کام نن کراکے تو ان پی شاہر اکی ایسا اچھا ٹھیک ہے سامینہ جلدی بخسے میں سے ساٹھ ہزار روپے اور میرا شناختی کاٹ نکال گے لیا اممہ پورے ساٹھ ہزار ارے ہاں اچھا کرنے ogان چاہی سے ساٹھڑ ہیں اچھا نیلو فار امچ tas چلے جساب here ایک م peripheral اچھا نیلو فار ا backlash آپ کی تو آگ سا کر آیا شاہر ہے اچھا weights استعمالا نیلو فار امچ جو ا livest من پچے میرا configure سنیلو فار اعلی چاہتے cinqžانے دید زمان�대 چاہتے ہیں جو آپ کی satisfied چاہتے ہیں چاہتے ہیں یہ ساری چیزیں ان کو آہ propaganda چلی 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 تم فرصول جتا که پار نرے کر رعت ورعت کر رولپتی ہو جاؤ گی شب سرنہ وہ ساتھا جان لیا ہے ہاں تے دی اکتن اپنیت حول کر نیا یہ آبیاں هو قرآن اس سے ایمور با ربے رکھوک بنائیں مجھے ٹوٹے گا اور کبھی باہر کلا کے سنچا پوٹے گا ڈوڈل سے آپا ڈوڈل سے آپا ڈوڈل سے آپا ڈوڈل سے آپا کیا پانچ لاک روپے کا بارڈ نکلا ہے دو لاک روپے تو میں تیرے سے لے کے رہوں گی مجھے خواب میں بشارت ہوئی تھی کہ بشارت مجھے دو لاک روپے دے گا میں تو تم سے صرف ایک لاک روپے مانگ رہا ہوں پانچ کا شکل ہے بشارت انکلز ان کا سکا بیٹا تو پیسے نکلوانی سکا تم پیسے نکلواؤ گیا ان سے کا میشن کتنا ہوگا تیرے مامو صبح سے آئے میں لیکن تیرے گھر ابھی دنگ نہیں آئے مامو تو میرے ہیں پر بنا تیرے اببا تو رہے ہیں کچھ آگے سے میں بولوں تو مجھ کو ہی یہ ڈراؤتے ہیں ڈراؤتے ہیں ڈراؤ میرا تو کام ہی تمام کر دیا بن گیا ہے اپنے لیے درد جا میرے اس گھر میں ہوا ڈوٹل سے آپا 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 ڈوٹل سے آپا